موسیقی 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 اور زہاتر چہرے میں ریڈیشنس آپ کو نظر آئے گی پلس ریٹ بڑھ جائے گا ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا بلیڈ پریشر بڑھ جائے گا شیلو بریدنگ ہونے لگے گی اس کے بولنے کی شمتہ میں آپ کو کمی دکھائی دینے لگے گی وہ کنفیوزن میں دکھائی دینے لگے گا یا کومہ بھی ہو سکتا ہے سیزر بھی ہو سکتا ہے یا پھر وہ انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے یا بے ہوش ہی ہو جاتا ہے تو یہ ہے کلاسک کومن سیمٹمز آف ہیٹ سٹروک اور اگر آپ نے یہ سارے سیمٹمز دیکھے تو یعنی کی پیشنٹ is in ہیٹ سٹروک اور اگر وہ ہل ڈولنی رہا ہے اور ہیٹ سٹروک میں گرست ہے یعنی کی وہ بے ہوش ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے سمپلی آپ کو اس کو لٹانا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں انکلائن ڈاؤن لٹایا ہے یعنی کی جو سیر کا سائیڈ ہے وہ تھوڑا ریزڈ ہے اور پیروگرس آئیڈ تھوڑی نیچے کی طرف ہے اس پوسٹر میں اس کو اس پوزیشن میں آپ کو لٹانا ہے اور اس کے باڈی کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈے کرنے کا سب شہسان طریقہ اگر کوئی چدر آپ کے پاس ہے اس کو تھنڈے پانی میں ڈال کے نیچھوڑ کے اس کے اوپر اگر آپ ڈھگ دیتے ہیں تو اس سے اس کو تھنڈک ملے گی اگر کوئی بورف اگر idéہ یو بریف سکتے ہیں اور ٹھنڈی پٹی بھی کرتے ہیں جسگیسے کے بوڈی کو ہم تھنڈا کریں جیس اس بوڈی تھنڈا ہوگا ویسے بیستہ اس کا ہوش آتا جائے گا その에 کے بعد اس کو پانی پange سکتے ہیں ہوش میں آنے کے بعد اس کو پانی پل سکتے ہیں جب وہ بے ہوش ہے ہوت جب ہو ہی ہے پانی پتے رہنا پڑے گا جب بھی بہن ہونے rein ہر پندرہ بیس منٹ میں تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہے بڑے ویری ویری امپورٹن ہو سکے تو دن میں دو بار کوکونٹ وارٹر فریش کوکونٹ وارٹر بھی پیئے یاد رکھیں کوکونٹ وارٹر is the best منرل وارٹر given by the nature given by the god اس کے اندر وہ سارے نیوٹرینٹ ہیں جن نیوٹرینٹ کی آپ کو ضرورت ہے to protect yourself from heat stroke کوکونٹ وارٹر میں کاربوہیڈرٹ ہے پروٹین ہے فیٹ ہے ہر طرح کا منرلز اور بیٹمین کا ایک پری ڈائجیسٹڈ فارم میں ایک کلیکشن ہے جو آپ کے باڈی میں جاتے ایمیڈیٹلی ایبزارب ہوتا ہے اور قوکلی آپ کے باڈی کو ری ویٹلائز کرتا ہے تو اس طرح سے آپ heat stroke کے ویکٹم کو ریوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور یا پھر جو میں نے ابھی بتایا اس سے آپ heat stroke ہوئی نا اس کو پریبینٹ کر سکتے ہیں heat stroke سے ملتا جولتا ہے fainting fainting is not a heat stroke لیکن وہ دکھنے میں کئی بار similar رکھ سکتا ہے اس لئے اس کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں آپ نے اکثر school assembly میں دیکھا ہوگا بچپن میں بچے کھڑے ہوتے ہیں سابدھان کی posture میں اور کبھی کبھی وہ دھرام سے گر جاتے ہیں بےوش ہو جاتے ہیں اسے بلتے ہیں fainting fainting کا basic کارن ہے جب آپ ایک ہی posture میں لگاتا کھڑے رہیں گے تو دیرے دیرے 20 منٹ کے بعد لگ بک 20 منٹ پر دیرے دیرے آپ کا برین کا بلٹ پول ہونے لگے گا towards the limbs پیروں میں برین میں بلٹ کی سپلائی جب کم ہوگی تو آپ بےوش ہو جاتے ہیں یا بےوش ہو سکتے ہیں تو اسے کہتے ہیں fainting fainting میں اس کا جو اس کے جو سمٹمز ہوں گے وہ ہیٹ سٹوک کے سمٹمز سے جسٹ اپوزیٹ ہوں گے اس کا بلٹ پریشر کم ہوگا اس کا پلس ریٹ کم ہوگا اس کا ہارٹ ریٹ کم ہوگا اس کے باڈی ٹیمپریچر کم ہوگا چہرہ اس کا پیلا پڑ جائے گا لال پڑنے کی جگہ تو these are the classic and common symptoms of fainting fainting کے کیس میں بھی اس کو لٹا دینا ہے لیکن لٹاتے وقت جو پوزیشننگ ہوگی پیر انٹلائن اپ ہوگا صرف انٹلائن ڈاؤن ہوگا اگر آپ انٹلائن نہیں لٹا سکتے سمپل اتنا کرنا ہے فلیٹ لٹا دیا اور دونوں پیروں کو ریس کر دیا پیروں کے نیچے ہے تو کوئی کرسی لگا دی یا کچھ پیلوز لگا دی تاکہ جلدی سے جو پیروں کی طرف بلٹ پول ہوا ہے وہ سر کی طرف جائے اور جتنی جلدی سر کی طرف بلٹ جائے گا اتنی جلدی وہ ہوش میں آ جائے گا ہوش میں آنے کے بعد اس کو پانی پلا سکتے ہیں اس وقت اس کا باڈی ٹھنڈا رہے گا شروع میں تو اس کے باڈی کو اور ہیٹ سٹوک اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہیٹ ویو آ ہی کیوں رہا ہے اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا وجہ گلوول وارمنگ کا سب سے بڑا وجہ جو ہے وہ ہے جانوروں کو کھانا یعنی کی نون ویجٹرین فوڈ وینی آئی سی نون ویجٹرین فوڈ it also includes ڈیری پروڈکٹ دودھ دہی لسی مکھن گھی پنیر چھاچ یہ کوئی پلانٹ سے اکے نہیں آتا یہ جانوروں سے آتا ہے اس کونٹیکس کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے بکاوز سوال ہے لائف اینڈ ڈیت کی not just لائف اینڈ ڈیت آف یومن لائف اینڈ ڈیت آف ڈی پلانٹ ارث تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سلائٹ پہ گوھر کیجئے ایک کلو میٹ کو تیار کرنے کے لیے لگ بھگ ایک لاکھ لیٹر پانی کی وشکتہ ہوتی ہے تب ایک کلو میٹ تیار ہوتا ہے جو انسان کھاتا ہے لیکن ایک کلو آلو تیار کرنے کے لیے صرف پانچو لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ میٹ کو تیار کرتے ہیں تو جو نیچول ریسلس کو کتنا گنا زیادہ آپ کو ویسٹ کرنا پڑتا ہے تب میٹ تیار ہوتا ہے اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں سمجھیں تو یہ سمجھیں کہ دو فوٹبال گراؤن برابر کی جگہ میں جتنے جانونوں کو رکھ کے ان کو پال پوسٹ کے ان کو کھانے کے لیے لائف سٹاک کو تیار جب کرتے ہیں جس سے ایک انسان کو ہی فیڈ کر سکتے ہیں ایک سال میں اب اتنی جگہ میں اگر آپ پلانٹ اکا دیں اس پلانٹ سے جو فلسپ جی ہوگیں گے اس سے دو فوٹبال گراؤن برابر جگہ سے ایک سال میں چودہ لوگوں کو آپ فیڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ اینیملز کو یوز کرتے ہیں اسے فوڈ تو آپ نیچرل ریسورس کو کئی گنا زیادہ یوز کرتے ہیں کئی گنا زیادہ ویسٹ کرتے ہیں تب ہی جا کے اینیملز کو یوز کر پاتے ہیں اسے فوڈ اب اس میں تھوڑا اور ہم سمجھنے کی کوش کرتے ہیں وہ یہ کی ایک سال میں ہمارے جو انسان کی تعداد ہے پپولیشن ہے ورلڈ میں وہ ہے آٹھ سو کروڑ یہ جو آٹھ سو کروڑ لوگ ہیں ان میں سیونڈی پرسن نون ویجیٹرینٹ لوگ ہی ہیں پورے دنیا میں تو یہ لوگ مل کے ایک سال میں قریب دیڑھ سو کروڑ گائیں کھا جاتے ہیں سو کروڑ بھیڑ بکریاں کھا جاتے ہیں سو کروڑ پگز سور کھا جاتے ہیں تو یعنی کی ساڑھے تین سو کروڑ تو یہ تین ترے کے جانور ملا کے ہر سال کھاتے ہیں ہر سال کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ پانچ ہزار کروڑ پانچ ہزار نہیں پھوڑ رہا ہوں پانچ ہزار کروڑ چکنز مرگیاں کھا جاتے ہیں تو ان سب کو اگر ملا لیں ہر طرح کے جانور جو انسان کھاتا ہے تو لگ بک ایک انسان کی حصے میں آٹھ سو کروڑ کی پوپلیشن ہے ہر انسان اپنے ایک سال میں ایک گائیں برابر کا جانور کھا جاتا ہے ہو گیا ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے بھینکر طریقے سے اینمر سلوترنگ ہوتے ہیں کتنے بھینکر طریقے سے اینمر کو پروڈیوز کیا جاتا ہے اور اتنے جارہ تعداد میں جانوروں کو پروڈیوز کرنے کے لیے unnatural technique کا use کیا جاتا ہے unnatural technique and chemicals کا use کیا جاتا ہے اور جانور کو پروڈیوز کرنے کے لیے پیدا کرنے کے لیے جانوروں کو اس سے دودھ نکالنے کے لئے بھی آپ کو انٹیبائٹک کا یوز کیا جاتا ہے اور ساتھ میں گروتھ ہارمونز کا یوز کیا جاتا ہے جب جانوروں میں زیادہ انٹیبائٹک زیادہ گروتھ ہارمون دیں گے تاکہ اس سے زیادہ دودھ نکلے تو دودھ نکلنے کے بعد وہ دودھ کے ساتھ کچھ بیکٹیریا کچھ پس سیلز کچھ پیسیسائیڈز کچھ آرٹیفیشل ہارمونز اور کچھ انٹیبائٹک یہ سارا کچھ دودھ کے ساتھ ہی نکل کے آتا ہے تو جب آپ کے گلاس میں دودھ ہوتا ہے وہ صرف اکیلا دودھ نہیں ہوتا اس میں کچھ بلڈ سیمپلز ہوں گے اسی گائیں کے کچھ پس سیلز ہوں گے اسی گائیں کے کچھ بیکٹیریز ہوں گی اور کچھ انٹیبائٹک ہوں گے کچھ آرٹیفیشل ہارمونز ہوں گے یعنی کہ آپ ایک ایسا مکسچر لے رہے ہیں جس میں دودھ صرف ایک پارٹ ہے باقی یہ سب ہے اور یہ سارا کچھ ہوگا ہی ہوگا کیونکہ وہ جو گائیں ہیں جس سے خوب زیادہ پروڈکشن دودھ کا لینا ہے تو اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ اس کے پورے باڈی میں یا خاص طور پر اس طرح گھا ہونے لگتے ہیں اسی لئے WHO نے دودھ کے پیکٹ میں پس سیل کا ہونا بلڈ سیل کا ہونا بیکٹیریہ کا ہونا ہارمون کا ہونا یا پھر آرٹیفیشل ہارمون کا ہونا یا پھر انٹیبائٹک کا ہونا لیگلائز کر دیا ہے اس کی ایک پرٹیکلر مارترا ندھارت کر دیا ہے کیونکہ یہ پوسیبل ہی نہیں کہ ان کے بینا پیور دودھ آپ کو مل جائے تو یعنی کہ آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں دودھ کے ساتھ آپ وہ گروتھ ہارمون بھی پی رہے ہیں آپ وہ بیکٹیریہ آپ وہ پس سیل بھی پی رہے ہیں نیکس ٹائم جب آپ کے گلاس میں دودھ ہو آپ اس کو پینے لگیں تو اس لائٹ کو ضرور یاد کر لیجے یعنی کہ you are creating a painful situation for the animals لیکن یہاں پہ بچ آپ بھی نہیں پائیں گے کیونکہ اس سے گلوبل وارمینگ بڑھ رہے ہیں گلوبل وارمینگ کیسے بڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا گلوبل وارمینگ کے ہونے کی جو وجہ ہے اس میں کئی سارے وجہ ہے سب سے بڑی وجہ تو ایک وجہ تو ہے جو فیول کنزمچن پیٹرول ڈیزل یا انڈسٹریز جو بن گئی ہیں اس سے دھوا نکلتا ہے وہ ایک وجہ ہے لیکن اس سے بھی بڑی وجہ ہے لائف سٹاک لائف سٹاک مطلب جانور جنہیں ہم کھانے کے لیے پیدا کرتے ہیں صرف یہ مقصد ہے اس کو کھانا ہے یا اس کا دودھ پینا ہے جانور اور کے مادیم سے فورٹی پرسنٹ گلوبل میتھین ایمیشن ہوتا ہے فورٹی پرسنٹ چالیس پرتیشت جو کارن ہے وہ صرف ایک ہے وہ ہے جانور کو پروڈیوز کرنا جن سے جن کو ہم اپنا بھوجن بناتے ہیں کارن کیا اس کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا سانٹیپکلی ابھی جب آپ برید آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کے ناک سے آکسین نکلتا کاربون رکسائیڈ نکلتا ہے یہ جو کاربون رکسائیڈ ہے یہ ہیٹ کو ایبزورپ کرتا ہے یعنی کی ہیٹ کو سنگرشت کرتا ہے وہ اپنے اندر خیشتا ہے لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیٹ ایبزورپشن کیپیبیلٹی ہے میتھین میں سی ایچ پور میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں باڈی کے اندر اگڈائیشن پروسس ہوتا ہے اس سے میتھین کا پروڈکشن ہوتا ہے جتنے زیادہ جانور ہوں گے اتنے زیادہ میتھین پروڈکشن ہوگا تو لائیو سٹاک کو ہم پروڈیوز کرتے ہیں ان لائیو سٹاک کو کھلا پلا کے بڑھا کرتے ہیں تو اس چکر میں ناک کے ولی آپ نیچرل ریسورس کو زیادہ یوٹلائز کرتے ہیں پانی کو زمین کو اور پیڑ پودھوں کو ان کو ان کے رکھاؤ کے لیے ان کو بڑھا کرتے ہیں کے لیے بلکہ ان کے باڈی سے جو میتھین نکل رہا ہے وہ میتھین is the 40% contributor for the global warming global warming کا 40% contribution صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم جانور کھاتے ہیں اور کھانے کے لیے unusual طریقے سے جانور کو پیدا کرتے ہیں ان کو رکھ رکھاؤ کرتے ہیں اسی لیے United Nation نے اعلان کیا 2006 میں the major cause of global warming is animal food اور اسی animal foods کو اگر ہم کم کرتے جائیں تو global warming بھی اسی رفتار سے کم ہوتی چلی جائے گی so there is a direct connection تو کرنا کیا ہوگا you have to be a plant eater plant based food میں رہنا پڑے گا the kind of food the DIP diet جو میں پچھلے 14 سال سب کو بتا رہا ہوں لوگ میرے فالوہر ہیں جو DIP diet پہ اپنے آپ کو transit کر چکے ہیں جنہوں نے dairy product animal food چھوڑ چکے ہیں انہیں سب کو پتا ہے کہ جیسے آپ DIP diet لیتے ہیں تو آپ کے 21 دن کے اندر joint pain وغیرہ کم ہونے لگتے ہیں ایک مہینے کے اندر آپ کا chest pain انجینہ کم ہونے لگتا ہے دو سے تین دن میں آپ کا blood sugar کم ہونے لگتا ہے سات دن کے اندر آپ کا blood pressure کم ہونے لگتا ہے آپ کا جو body weight جو بہت موٹے تھے جو لوگ وہ دیرے دیرے normal weight لگتے ہیں یعنی کی plant based جیسے آپ کرتے ہیں DIP diet kind of food that reduces your pain جب plant based جائیں گے جائیں بات ہے animals کو نہ تو اتنا protection کرنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ animal کا pain بھی کم کر رہے ہیں جب plant جائیں گے تو global warming کم ہوگی یعنی کہ globe pain global pain بھی کم ہوگا جو چیز آپ کے لئے اچھی ہے وہ چیز پرثیوی کے لئے بھی اچھی ہے تو یعنی کہ یہ global warming کا کارن کوئی اور نہیں ہے ہمارا choice of food is the biggest cause تو choice of food کو change کرنے سے سب سے پہلا فائدہ سب سے جلدی فائدہ آپ ہی گونے والا ہے اور پہلا فائدہ تو پہلے تین دن میں آپ کو دیکھے گا جیسے میں نے بتایا آپ بلڈ شوگر نومرائز ہونے لگے گا نیند اچھی آنے لگے گی دپریشن گائے بھونڈ لگے گا تو یہ سارے فائدے دیکھتے ہیں جو ہم ہم ہمارا کیمپ ہوتا ہے ہم سمیرٹ میں چکا چوند رہ جاتے ہیں جیسی انہوں نے صرف ایک چینج کیا کوئی بیسی چیز نہیں لوں گا جو پلانٹ اور سکے تو انہیں اسی فارم میں کھاؤں جس فارم میں قدرت نے بنایا ہے fruits and vegetables کو کچھا تو جیسی آپ ایسا کرنے لگتے ہیں ایمیڈیٹل اس کا ایفیکٹ دیکھتا ہے آپ خود کا درد ہونے لگتا ہے تو اس کے بعد آپ contribute کر رہے ہیں کی آپ محسوس کر رہے ہیں یہ گرمی اور اس کے پیچھے کا کارن کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ لی وہ آپ اور ہم ہی ہیں تو انہیں ٹھیک کیا کرے گا وہ بھی آپ اور ہم ہی کر پائیں گے میں امید کرتا ہوں we'll do something better for the earth all the best thank you جہن آج کا ڈاکٹر بی آر سی کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھیں thank you ڈنیواز شکریہ جائے بھارت جہن ہو بی ڈیوز ڈیواز 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 اٹھنیوز ڈیواز